اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے ویڈیو میں ہم صلات و تذبی نماز کیا ہے اس نماز کی امپورٹنس کیا ہے کس وقت یہ نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں کتنی رکعت ہوتی ہے اس نماز میں کون سی تذبی ہم پڑھتے ہیں اور کتنی بار پڑھتے ہیں صلات و تذبی نماز عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیا آگری تک جرور دیکھیں تو آئیے ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و تذبی ایک نفل نماز ہے یہ پانچ وقت کی نماز میں سامل نہیں ہے اور اس نماز کی بری فضیلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترگیب فرمائی اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے گلتی سے اور جان بجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور جاہر اور پوشیدہ گناہ بکس دیا جاتا ہے یعنی ماف کر دیا جاتا ہے اور آپ نے انہیں فرمائے کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکو تو ہر روز پڑھ لے اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لے اور اگر ہر جمعہ بھی نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو تمام عمر میں ایک مرتبہ جرور پڑھ لے اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہیث پورا کروانا ہے تو سلات و حاجت کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے سلات و تزبی کیا ہے سلات کا مطلب نماز ہوتا ہے اور تزبی کا مطلب کوئی آیت کا ورد کرنا اور یہ نماز باقی نمازوں سے بلکل الگ ہے کیونکہ اس میں نماز کے ساتھ تزبی پڑھا جاتا ہے اس لئے اس کو سلات و تزبی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خود پڑھنے کے لئے فرمائے ہیں اس حساب سے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور جو سکس اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس کا پچھلا اور اگلا ساری گناہ ماف ہو جاتا ہے سلات و تزبی ایک نفل نماز ہے اور نفل عبادت کے لئے کوئی بھی مکرر وقت نہیں ہوتا ہے لیکن اس نماز کے لئے بہتر وقت جوہر سے پہلے ہوتا ہے مگر مکرور وقتوں میں یہ نماز پڑھنے سے پرہیج کریں کیونکہ ان مکرور وقتوں میں نفل عبادت ہی نہیں کوئی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے سورج نکلتے وقت جوال کے سمئے یعنی 11 بج کے 30 منٹ سے 12 بج کے 30 منٹ تک سورج ڈوبتا وقت یہ تینوں ٹائم پڑھنا مکرور ہے اس کے علاوہ آپ اس نماز کو رات ہو یا دین ہو جب آپ کو سمئے ملے آپ پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پر نیت کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ویسے ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں اور یہ جروری بھی ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نماز کی نیت الگ الگ ہوتی ہے ویسے ہی نفل نماز کی بھی نیت الگ ہوتی ہے کیونکہ نیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا نماز آپ پڑھ رہے ہیں سلات و تزبی نماز کی نیت نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز سلات و تزبی کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ صریف کی طرف اللہ اکبر یہاں پہ سلات و تزبی کی نیت عربی اردو اور ہندی میں ہے آپ کو جو آسانی لگے آپ اسے یاد کر سکتے ہو سلات و تزبی نماز میں چار رکعت ہوتی ہے اور ایک سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے آپ باقی نمازوں میں پڑھتے ہیں مثلا دو رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے اور تیسری رکعت کے لیے کھرے ہو جاتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو فجر سے عیسیٰ تک کی نماز کا ہوتا ہے لیکن اس نماز کو الگ اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ اس نماز میں تین سو مرتبہ تزبی پڑھا جاتا ہے اور وہ تزبی یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر یہ نماز پڑھنے کے لیے جروری نہیں ہے کہ مزید میں ہی پڑھے کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ جگہ پاک اور صاف ہونا چاہیے یہ تزبی ہم پارٹ پارٹ کر کے ایک ایک حصے میں پڑھتے ہیں ایک ساتھ نہیں پڑھتے جیسے پہلے کھرے ہوتے ہی تزبی پندرہ بار پڑھتے ہیں اس کے بعد صورت ملانے کے بعد دس بار تیسری رکو میں جاتے وقت دس بار پھر رکو سے کھرے ہو کر دس بار پڑھتے ہیں پھر سزدے میں دس بار پڑھتے ہیں سزدے سے اٹھ کر ہم دس بار پڑھتے ہیں پھر دوسرے سزدے میں جا کے ہم اسے دس بار پڑھتے ہیں یعنی ایک رکات میں یہ تزبی ہم پچتر بار پڑھتے ہیں اچھی طرح سے وجو کریں پھر جنیماج یا پاک ساپ کپرہ بچھا کر قبلہ روک کھڑے ہو جانے کے بعد نیت کریں سلاتو تزبی نماج کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں پھر سنا پڑھیں سبحانکا اللہم بے حمدکا و تبارکا اسمکا و تاعالہ جدوکا والا الہا گیرکا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ کا پہلا آیت پڑھیں یعنی جو تزبی بتائی گئی ہے وہ تزبی پڑھ لیں پندرہ بار تزبی پڑھنے کے بعد اوز باللہ من شیطانی رجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں پھر قرآن صریف کی کوئی بھی ایک سورت آپ پڑھ لیں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ یہ تزبی پہلے پڑھ لیں پھر رکو میں جائیں اور تین مرتبہ سبحان ربی لجیم پڑھیں پھر رکو کے حالت میں ہی دس مرتبہ یہ تزبی پڑھیں رکو کے حالت میں دس مرتبہ یہ تزبی پڑھنے کے بعد سمی اللہ علیمن حمیدہ کہتے ہوئے کھرے ہو جائیں پھر کھرے رہتے ہوئے ہی ربنا لکالا حمدہ کہ کے پھر کھرے ہونے کے حالت میں دس مرتبہ یہ تزبی پھر سے پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کرتے ہوئے سجدے میں جائیں اور پہلے سجدے میں سبحان ربی للاو تین مرتبہ پڑھ کر دس مرتبہ یہ تزبی پھر سے پڑھیں اس کے بعد سجدے سے اٹھیں اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یعنی دونوں سجدے کے درمیان میں دس مرتبہ یہ تزبیح پھر سے پڑھیں دوسرے سجدے میں تین بار پھر سے سبحان ربی اللہ پڑھیں پھر دس مرتبہ یہ تزبیح پھر سے پڑھیں اس کے بعد دوسرے رکات کے لیے کھرے ہو جائیں دوسری رکات میں کھرے ہو کر سنا نہیں پڑھنا ہے سب سے پہلے پندرہ بار یہ تزبیح پڑھیں پھر الحمد و صریف یعنی سورہ فاتحہ پر ہے اور سورت ملائیں اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پر ہے پھر اس کے بعد رکو میں جانے کے بعد تین مرتبہ سبحان ربی لجیم کہیں پھر رکو میں رہتے ہوئے دس مرتبہ یہ تسبیح پھر سے پر ہے اس کے بعد سمی اللہ لیمن حمیدہ ربنا لقلہ حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھرے ہو جائیں اور دس مرتبہ یہ تسبیح پھر سے پر ہے پھر پہلی رکعت کے جیسے ہی سزدے میں جائیں اور دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں پھر دونوں سزدے کے درمیان میں دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر دوسرے سزدے میں جا کر پھر دس مرتبہ یہ تسبیح کو آپ پڑھ لیں باقی نماز میں جیسے ہم دو رکعت میں اتیاد پڑھتے ہیں ٹھیک ویسے ہی یہ سزدے پورے ہونے کے بعد دونوں پنجوں پر آپ بیٹھ جائیں اور اشادوں پڑھیں یعنی اتیاد پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھرے ہو جائیں تیسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھنا ہے جس میں سب سے پہلے پندرہ بار یہ تسبیح پڑھ لیں پھر الحمد و صریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں پھر کوئی ایک صورت آپ ملائے اس کے ساتھ اور پھر رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پھر سے پڑھیں پھر آپ رکو میں جائیں رکو میں جانے کے بعد سبحان رب العظیم پڑھیں پھر رکو کے حالت میں ہی دس مرتبہ یہ تسبیح پھر سے پڑھیں اس کے بعد سمی اللہ لیمن حمیدہ ربنا لکلہ حمدہ کہتے ہوئے کھرے ہو جائیں اور کھرے ہونے کے حالت میں دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں پھر آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جانے کے بعد تین مرتبہ سبحان رب العلا پڑھیں اور دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر سزدے سے اٹھ کر بیٹھے اور دونوں سزدوں کے درمیان دس مرتبہ تزبیر پھر سے پرہیں پھر دوسرے سزدے میں جائیں اور تین مرتبہ سبحانہ ربی اللہ پرہیں اور دس مرتبہ تزبیر پھر سے پرہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے آپ گھرے ہو جائیں چوتھی رکعت بھی تیسری رکعت جیسی ہے سب سے پہلے پندرہ مرتبہ تزبیر پرے پھر الحمد و صریف یعنی سورہ پاتھیا پرے پھر کوئی ایک سورت ملائے اس کے بعد دس مرتبہ تزبیر پھر سے پرہیں پھر آپ رکو میں جائیں رکو میں دس مرتبہ تزبیر پرہیں رکو سے کھرے ہوتے ہوئے دس مرتبہ تزبیر پرہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے میں جائیں اور دس مرتبہ تزبیر پرہیں دونوں سزدوں کے درمیان دس مرتبہ تزبیر پرہیں پھر دوسرے سزدے میں جا کر دس مرتبہ تزبیر پرہیں پھر دونوں پنجوں پر بیٹھ جائے اور اتحیات درودِ ابراہیمی اور دعائے ماسورہ پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اس طرح سے آپ کی سلاتو تزبی کی نماز سنت طریقے سے مکمل ہو گئی اس نماز میں ٹوٹل تین سو مرتبہ یہ تزبی پڑھا جاتا ہے ہر رکات میں پچتر بار پڑھا جاتا ہے یعنی ٹوٹل تین سو مرتبہ یہ تزبی ہم پڑھتے ہیں سلاتو تزبی نماز کا طریقہ یا کسی بھی نماز کا طریقہ مرد اور عورت کے لیے الگ نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں کس جگہ اطلاف ہے مثلا ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ باندھنے کی جگہ رکو اور سزدے میں جاتے وقت اور بیٹھتے وقت مرد اور عورت کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مغفرت کے لیے دعا کرے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے کہ سب کو سیکھنے کا موقع ملے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ جرور کرے انساءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ